پاکستان مشکلی قنون میں شامل ہونے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اے صدار علامہ صاحب آپ کا اور آپ کے دوستوں کا دل کی اتحاق حلم سے شکریہ دا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے دوستوں میں اس خیصلے پہ قیم رہتے ہوئے پاکستان مشکلی قنون کی مضبوطی کا باعث بنیں گے اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو اس خیصلے پہ قیم رہنے اور اس خیصلے کو برپور انداز سے آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ آپ کا حانوی و مددگاہ ہو صدار علامہ صاحب آپ نے اور آپ کے دوستوں نے آج پاکستان مسلم لیگ میں شمالیت کا اعلان کیا ہے یہ وہ جماعت ہے جس نے قائد آزم کی قیادت میں پاکستان کو تخلیق کیا اور اس خطے کے مسلمانوں کو آزادی کے زیور سے جہاں وہ آراستہ کیا اور یہ وہی جماعت ہے جس نے میاں نواز شید کی قیادت میں تخلیق پاکستان کے بعد اس تحکام پاکستان کا شعب سرندہ تعمیر کیا مہین اندیس سو اٹھانوے میں جب انڈیا نے ایٹمی دفاقے کیے اور ان کے وزیرے داخلہ ایل کے اڑوانی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ پاکستان کو جو ہے وہ عذاب سیکھنے چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک ایٹمی دفاقے سے بات کرنی ہے اس وقت پاکستان کی خوشکسندی تھی کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف وزیراعظم تھا جس نے انڈیا کے پانچ ایٹمی دفاقوں کے جواب میں پوری دنیا کی مخاصفت کے باوجود شے ایٹمی دفاقے کر کے پوری دنیا کو یہ خیالان دیا کہ ہم ایک غیرپ مند قوم لیکن حوالے شاہد اس قوم کے ساتھ یہ حادثہ رہا ہے نائنٹی نائن میں آپ میں سے بہت سارے میرے بھائی مزرگ یہاں پر وجود ہیں جو کہ اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست وہ جانتے ہوگے ان کی یاداشت ہوگی کہ نائنٹی نائن میں پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن کے ایشل ٹائگر بننے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا تھا اپنی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرتے ہوئے ایک ڈرگ کی پہلی سے ترکی آفتہ بڑھے جا رہا تھے اور پوری دنیا کے اخبار اور سائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے کے بعد ایشل ٹائگر بننے جا رہا تھے تو اس حق بھی پاکستان کے اوپر شب خون مارا گیا ایک سازش ہوئی اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ باران اکٹوبر جو ہے وہ با کیا گیا اور اس کے بعد پھر ملک کو جو ہے وہاں ڈیروں میں سے پھیلا گیا نائنٹی نائن میں اس ملک میں لوڈ شیڈن کے نام سے لوگ واقع نہیں تھے کسی کے وہموں گواہ میں نہیں تھا کہ نحسل گردی اور یہ خود کوئی سمدے کیا ہوتے یہ سارے توفے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ڈون کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر کاملی طریقے سے ختم کر کے جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ ان جو ہے وہ مسائل میں جو ہے وہ تکیل آ گیا اور ان دس سالوں کے بعد جب پوری دنیا کے افعار اور سائل جو پہلے لکھ رہے تھے کہ پاکستان اس ان ٹائٹر بنے جا رہا ہے تو دو ہزار بارہ تیرہ میں پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفارٹ کر دے جا رہا ہے میں کال کر ڈال دا ہوں یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ وہ دس بارہ سالوں کا ہے لوڈ شیٹن کا حال یہ تھا کہ بیس بیس گھنٹے لوڈ شیٹن تھے دیشت گھردی کے مطلب لوگ کہتے تھے کہ سواد تک آ جکے ہیں اب اسلام آباد جو ہے وہ دو نہیں دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف کو اور پاکستان مجھنٹ نے دون کو موقع دیا اور اس وقت دو ہی مسئلے تھے آپ یاد کریں کہ دو ہزار پیلا میں ماں سوائے ان دو چیزوں کے کہ لوڈ شیٹن ختم ہونی چاہیے اور دیشت گھردی جوہ وہ ختم ہونی چاہیے دو مسئلے اگر آن ہو جائیں تو پاکستان آگے بڑھ جائے پاکستان دوبارہ ترکھی آسا بلک بن جائے گا پاکستان میں کوئی بیروزگار نہیں رہے گا پاکستان میں کوئی بغیر دوائی کے نہیں مرے گا پاکستان میں کوئی جو ہے بغیر گھر کے چھت کے نہیں رہے گا ایک ترکھی آسا بلک کا کنسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ حوام عام آدمی جہاں وہ کچھ حال ہوتا ہے تو جب دو ہزار تیرہ میں تمہارا اس قوم نے پاکستان مسئلے دیگرون پر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا تو اگرے چار سالوں میں اگرے چار سالوں میں یہ پوری دنیا جانتی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسئلے دیگرون نے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف واجہ آنسل صاحب ہمارے مجلسٹ پر بیڑی اور پانی کے تو چار سالوں میں وہ لوڈ شیڈنگ جو بیس میس گھنٹے کی تھی اسے زیرو گردی یہ پاکستان مسئلے دیگرون کا میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ یہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے تو دیشت گردی کا خاتمہ گیا کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بھڑنے لگتا ہے جب بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منظروں کو تیہ کرنے لگتا ہے جب بھی پاکستان ٹریک پہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی باران اوبر آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ اٹھائیس جلائی آ جاتی ہے ایک سازش کے تیت اب یہ بات لبی ہو جائے گی ایک سازش کے تیت دوبارہ میاں نواز شریف کو اس بات کے اوپر وزارت نے عزمہ سے نکالا گیا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کاؤنپنی ہے تو نہیں اور آپ نے جو ہے وہ وہاں پر اس کاؤنپنی میں جو ہے وہ آپ نے اپنی مرازمت شو کی ہوئی ہے جو کہ لوگ جیجے کے لیے شو کرتے ہیں اس مرازمت کی آپ نے ایک طرح بتائی ہوئی ہے وہ ترخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لے کر رہے تھے وہ آپ کا receivable asset یعنی وہ ایسا asset کہ آپ لے سکتے تھے تو نحاظہ آپ اب مزیر عزم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے آپ کو مزیر عزم کے ہوتے سے جو ہے وہ معذول کہہ رہا تھے یہ مزاق یہ سازش اور وہ بابا رہن تھے جو اس سازش کا اس سازش کا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار تھا بہت بڑا کردار تھا وہ اس وقت روزانہ اتوار آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ اگر آگی وہ آگئی ہے تو وہ تو اس میں تو جو ہے وہ اس کا لفظ یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے جھوڑا گیا ہے وہ بھئی یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے جھوڑا گیا ہے یہ ثابت کرو لے جاؤ اسے لے جو ہے لے جو ہے لے جو ہے لے جو ہے جو ہے وہ پورے سال کا جو وہ ہے وہ پچھوں کا حکم دیتا تھا لوگوں کو غلاء بنا کے کہتا تھا کہ مسلمی روم کے حلاف جو ہے آپ ترخواستے دے اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان مسلمی روم کے خلاف اور میاں نوازشی کے طرح ایک سازش کی گئی اور دراصل وہ سازش جو ہے وہ صرف پاکستان مسلمی روم اور میاں نوازشی یا ہمارے خلاف سائی وہ اس قوم کے خلاف وہ اس قوم کے خلاف جو مرک اس وقت دوبارہ نائنٹی نائن کے بعد بھی سامباز دوبارہ یہ قوم جو ہے وہ ترقی کے منزل کے اوپر ہاتھ اکڑا تھا دوبارہ جو ہے وہ ٹریک کے اوپر ہاتھ اکڑا تھا دوبارہ جو ہے اس کی شرے نمو پانچ اشاریہ آٹھ ہی سطھ پہ پہنچ چکی تھی اور جب یہ چھے اور ساتھ ہی سطھ پہنچ تھی تو بھی اس قوم کے تمام مسائل عام آدمی عام آدمی کے مسائل میں یہ بہت ہو جاتے اور آج کا آپ آدم دیکھ لیں اس وقت اس ملک میں کسی جگہ پہ کوئی ڈاور آبٹر کی صورتحاب نہیں کوئی گورننس نہیں ہے کوئی کسی کو جان و مال کا تحفظ آسر نہیں ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ٹوٹ بہتے ہیں ایس پی سے لے کے ڈی پیو تک اور ڈی پیو سے لے کے ڈیپی ٹمیشنر تک سب آبٹی جو ہے وہاں پہ لے نام ہو جائے پیسے دو جہاں پہ ملزی جہاں پہ جا کے لگ اور وہاں پہ جا کے پھر اس ملک کو ڈھوٹو اس زرے کو اس شہر کو ڈھوٹو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مہنائی کا صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ان کی غلط پولیسے اور نحلی کی وجہ سے مہنائی نے اس قوم کا جینہ مشکل نہیں نہ بھنگر کر دیا ہے بلکہ حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک چیز اگر وہ دوپہر کو سو بھی دے رہا ہے اور اثر کے ٹائم کو کہیں گے اس کا ریٹ دو سو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ جو لوگ یہاں پہ آکے زیرو کی انیویسیشنر پہ بیٹھے ہیں وہ تو خود پیسے دیں کے آئے ہیں وہ پیسے پٹھے کھنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو لیپ بچانے کے لیے کام نہیں کر اور یہ سب صورتحال یہ ہے کہ ایکنومکلی یہ ملک جو ہے یہ ٹوبرے کے قلیل ہے وہی بات جو دو ہزار تیرہ میں ہوتی تھی وہ ڈیفارڈ کرنے جا رہا ہے اب یہ دوبارہ جو ہے وہ اسی دین پر آنکھتا ہے تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت جو ہے وہ اچھا فیصلہ کیا ہے اس ملک اور قوم کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور سردار رامو بار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے سے آپ کے دوستوں کے آنے سے پاکستان مسلم بھی بہت بضبوط ہوگی نہ صرف اقوال میں بلکہ یہ سرسلہ جو آج ہم نے بازافتہ بہت کے شروع کیا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ انشاءالہ ہر زنے ہر دنیل سے کسی طرح سے لوگ یہاں وہ پاکستان مسلم بھی بہت سامنے اور یہ کافلا آنے چند کی انشاءالہ ملک اس بات کے اوپر کوئی رہن کی بات نہیں ہے